اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ریسپی لائی ہوں یقین مانیے اگر آپ یہ ریسپی اپنی فیملی کو یا کسی بھی مہمان کو بنا کر کھلا دیں گے نا تو وہ زندگی بھر آپ کے فین ہو جائیں گے بھول نہیں پائیں گے ایسی انوکی ریسپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں نہ تو اس میں آپ کو چکن ڈالنے کی ضرورت ہے نہ ہی تو میں نے اس میں آلو ڈالے نہ بریڈ کرمز یوز کیے نہ ہی انڈا ان سب چیزوں کے باوجود بھی آج میں آپ کو بہت ہی ایک نیا یونیک سا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ سب ہی دیکھنے کے بعد حیران رہ جائیں گے بہت کم چیزوں کے ساتھ کم سامان کے ساتھ اگر آپ کے پاس پیاز اور بریڈ موجود ہے گھر پر تو آپ یہ سنیکس بنا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر بریڈ لیے تو بریڈ کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر دو چھوٹے سائز کی پیاز لیے پیاز کی ہم نے سب سے پہلے کٹنگ کر لینی ہے پیاز کو دیکھیں میں نے ایک دم باغی کٹ لیا اس کے بعد میں نے اسے اچھی طرح سے واش کر لیا تو آپ نے بھی پیاز کو کٹنے کے بعد واش کر لینا ہے باغی کٹ کے پیاز کو لینا ہے اب اس میں میں نے تھوڑی سی بن گھو بھی لی اور ساتھ میں شملہ میرچ لی ہے لال والی تو یہ میں ڈال گئی ہوں ویجی ٹیبلز اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈالیے گا اگر نہیں ہے تو آپ یہ کچھ بھی نہ ویجی ٹیبلز آپ اس میں یوز کریں صرف پیاز کا ہی استعمال کر لیں کافی ہے اب اس میں تھوڑا سا فریش کٹا ہوا حرہ دھنیے کے پتے شامل کیے نمک تھوڑا سا میں نے شامل کیا اس کے بعد کچھ میں سوسز اس میں ڈالوں گی سفید سرکہ یعنی کے وائٹ وینگر اس میں شامل کر دینا ہے دو ٹی سپون اس میں ہم نے چلی سوس کے شامل کر دینا ہے تھوڑا سا اس سے چٹ پٹا سا فلیور آ جائے گا اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے سویا سوس تو ایک ٹی سپون میں اس میں ڈال گئی ہوں سویا سوس تو آپ نے بھی یہ تینوں سوسز اس میں یوز کرنے ہیں اگر آپ کے پاس یہ تینوں سوسز موجود نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ اس کی جگہ پر تھوڑا سا مایونیز اور ساتھ میں ٹومیٹو کیچپ آپ ڈال دیجئے گا تو بھی ٹھیک رہے گا تو دونوں میں سے جو بھی آپ کے پاس چیزیں آویلیبل ہوں اسی سے ہی آپ نے اس فلنگ کو تیار کرنا ہے تو یہ فلنگ ہماری بند کے تیار ہو چکی ہے اب ہم نے بریٹ کے جو کارنرز ہیں انہیں ہٹا دینا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے بریٹ کے جو کارنرز تھے ان کو میں نے ہٹا دیا تو چلیے اگلا سٹیپ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایک ادد بال اور اس میں ہم ڈالیں گے آٹا جو ہمارے پاس گہوں کا آٹا ہوتا ہے جس سے ہم نارمل روٹی بناتے ہیں یہ وہی یہ میدہ میں نے یوز نہیں کیا اس میں تین ٹیبل سپون بھر کے تین بڑے چمچ میں نے یہاں پر آٹا لیا اس میں تھوڑا سا میں نے فریش کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایک ٹیبل سپون بھر کے سفید تل اور ایک چھٹکی کے برابر نمک شامل کیا تھوڑے سے چلی فلیکس چامل کر دیے تو بس اس کے بعد اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک گاڑھا سامنے گھول بنا کے تیار کرنا ہے تو میں آپ کو دکھا دوں گی کس طرح کا ہمیں امیزہ اس کا چاہیے بلکل پتلا نہیں ہونا چاہیے تو اسی لیے ایک ساتھ میں میں نے پانی نہیں ڈالا میں نے تھوڑا تھوڑا میں مکس کرتی گئی تو یہاں دیکھئے یہ پر فیکٹ اس کی کنسسٹینسی ہے یہ دیکھئے چمچ کے اوپر جیسے ہم اس طرح سے پلٹ کے دیکھیں گے تو ایک لیئر اس میں آ گئی ہے تو اس طرح کی تھکنس اس کی ہونی چاہیے تو چلیے اب اگلے سٹیپ دیکھتے ہیں اب ہم نے بریٹ کے اوپر تھوڑی سی ٹومیٹو کیچپ لگا دینا ہے یا پھر آپ چاہیں تو اس پر بٹر بھی لگا سکتے ہیں مائنیز بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر اس پر لگایا ہے ٹومیٹو کیچپ اسے اچھی طرح سے میں پھیلا دوں گی اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے یہ آٹے کا میزہ بنایا تھا یہ ہم نے کورنرز پر لگانا ہے دو سائٹ پر لگانا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے تو دو سائٹ پر اس طرح سے ہم نے چاروں پیس پر اس طرح سے اسے لگا کے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہم نے فلنگ بنائی تھی یہ ہم نے اس کے اوپر رکھنی ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ کے پاس ویجیٹیبلز نہیں ہیں کوئی بھی پیاس کے علاوہ تو پھر آپ صرف پیاس بھی لے سکتے ہیں اس میں لیکن اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس میں مزید اور بھی کریشن کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اب اس میں ایک ایک چمچ بھر کے میں نے یہ فلنگ رکھ دی تو یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے اس طرح سے ہم نے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھئے تو یہاں دیکھئے بریڈ میرے پاس تھوڑی پرانی تھی دو دن پرانی تو اسی وجہ سے اس میں تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سراخ دیکھ رہا ہے ٹومیٹو کیچپ نکلتا ہوا لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس میں ایک سٹیپ مزید اور کرنا ہے تو یہاں پر ایک دو دن پرانی اگر بریڈ ہے نا تو بھی چلے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہاں پر جو میں نے اس پر آٹے کا مزہ لگایا تھا وہ اسی وجہ سے لگایا تھا تاکہ یہ آپس میں اچھی طرح سے چپک جائیں سارے تو بس اس طرح سے دیکھئے بہت آسانی کے ساتھ یہ بند کے تیار ہوں گے کوئی آپ کو بلکل بھی پریشانی نہیں ہوگی اسے بنانے میں آپ اسے ایزیلی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ منٹوں میں بنا سکتے ہیں اتنے دھیر سارے سنیکس تو یہاں پر بس اس طرح سے میں انہیں پہلے فولٹ کر لیتی ہوں پھر آپ کو اگلا سٹیپ بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں دیکھیں میں نے سارے بنا لیے ہیں تو اب میں نے یہاں پر آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو آئل ہمارا اچھا سا گرم ہونا چاہیے اگر ہم تھنڈے آئل میں یہ سنیکس ڈالیں گے تو یہ بہت سارا آئل اپنے اندر ایبزارف کر لیں گے جو کہ سہت کے لیے بھی بلکل بھی اچھے نہیں ہوگا تو اسی لیے آپ نے آئل پہلے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے پھر اس طرح سے یہ جو ہم نے آٹے کا میزہ بنا کے تیار کیا تھا اس میں اسے اچھی طرح سے ڈپ کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں اب ہم اسے آئل میں ڈالیں گے تو یہاں پر اب ہم نے انہیں اچھا سا کلر آنے تک فرائے کرنا ہے یقین مانیے اتنا مزے کا ان کا ذائقہ آتا ہے نا کہ آپ جب اسے بنا کر کھائیں گے تو آپ خود بھی حیران کر جائیں گے کہ اتنے سمپل اتنے آسان میتھرڈ سے گھر کی چیزوں سے بھی اتنا مزے کا آپ سنیکس بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی ہوں بجٹ فرینڈلی ریسپیز جو کہ آپ لوگوں کو الحمدللہ بہت زیادہ پسند آتی ہے میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ ہی کہ آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں جس کے لیے آپ کو باہر سے کچھ بھی نہیں خریدنا پڑے آپ کے کچن میں آل ریڈی یہ سارے مسالے موجود ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھا سا خوبصورت سا کلر آنے تک انہیں فرائے کر لیا یہ دیکھئے کلر دیکھئے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ بہت اچھے سے سنیکس ہمارے فرائے ہو چکے ہیں تو چلیے یہاں پر دیکھئے میں نے انہیں ڈش آؤٹ کر لیا تو آپ لوگ بھی یہ ضرور ریسپی ٹرائے کیجئے گا اس طرح کے سنیکس بھی بہت ہی مزے کے بنیں ابھی آپ کو میں توڑ کر بھی دکھاؤں گی اندر سے تو آپ بچوں کو لنچ پاکس میں بنا کے یہ دے سکتے ہیں یا اچانک سے آپ کے گھر پر کوئی گیس چاہ جاتے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا خوبصورت سائی پاکٹ بنا ہے باہر سے یہ ایک دم کرسپی ہے اور ذائقہ اس کا اتنا لا جواب ہے کہ جو بھی کھائے گا بس کھاتا رہ جائے گا آپ سے ریسپی پوچھے بینا رہ نہیں پائیں گے سب آپ کے فین ہو جائیں گے جب انہیں پتا چلے گا کہ آپ نے انہیں کس طرح سے بنایا ہے آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس ریسپی کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھی میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے فری میں دیکھتے کو مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ